ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے مقابلوں کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس چھوٹے فارمیٹ میں سب سے بڑا ٹکراؤں ہونے جا رہا ہے پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوں گی کون کس پر حاوی ہوتا ہے اور کون فتحیاب ہو کر میدان سے باہر آتا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن پر اگر نظر ڈالی جائے تو ٹاپ آرڈر میں بابر آزم اور محمد رزوان ٹیم کے لیے اچھی کارکردگی دکھانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں بابر آزم اور محمد رزوان کے بلے نے اگر ایننگز کے آغاز میں رنس اگلنا شروع کر دیئے تو بھارتی باولنگ لائن دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے ٹاپ آرڈر میں فخر زمان بھی ایسے بلے باد ہیں جو اچھی کارکردگی دکھانے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں ان کی بہارت کے خلاف کارکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینئر اور تجربہکار آل راؤنڈر محمد حفیز بیٹنگ اور بالنگ دونوں میں اس اہم میچ میں گیم چینجر کا کردار ادا کر سکتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ایک اور سینئر کلاری شویب ملک میڈل آرڈر میں ٹیم کو تنبھالا دینے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کی بالنگ لائن پر نظر ڈالی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے وام اپ میچ میں پاکستانی بالرز نے ویسٹن ڈیز کے خلاف نپی تولی بالنگ کا مزارہ کیا مگر جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے وام اپ میچ میں یہی بالنگ لائن ایک سو نوے رنز کے حدف کا بھی تحفظ کرنے میں ناکام رہی جو پرشان کن بات ہے پاکستان بالنگ لائن میں بلا شبہ شاہین آفریدی کا اہم ترین کردار ہوگا حسن علی کو ان خامیوں کو دور کرنا ہوگا جن کی وجہ سے انہیں صرف ایک آور میں انیس رنز پڑ گئے تھے دونوں ہی ٹیمیں ملک سے باہر کھیل رہی ہیں اس لیے کسی بھی ٹیم کو ہوم ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہوگا تاہم بھارت کو اس بات کا ایڈوانٹیج ضرور حاصل ہے کہ اس نے اپنے آئی پی ایل کے میچ انہی میدانوں پر کھیلے ہیں اور وہ ان کنڈیشنز سے بہت خوبی واقف ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو وام اپ میچ کی شکست کو بھلا کر مکمل تیاری کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا ماضی کے ریکارڈز کیا کہتے ہیں کس کا پلہ بھاری ہے ٹیسلا آج کے دن ہونا ہے اور ٹیم نے جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے مزید خبروں اور ریپورٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں